نوکری دلانے کے نام پر کر لی ہے تھگی اور ساڑھے تیرہ لاکھ رپے تھگ بھی لیے ہیں وہیں دوسری اور سات لاکھ کا سونا بھی تھگنے والی محلہ نے خرید لیا اور اس کے بعد پرت دے پرت اس کا جو معاملہ کھلتا جا رہا ہے راو سار کے گام بیروسری کے رہنے والے شخص سے جا تھگی کی گئی ہے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور راو سار تھانے کے اندر اس کی جانچ کی گئی ہے وہیں دوسری اور روینہ نامک محلہ کو پولیس نے گرف داروی کر لیا ہے چلیے سناتے ہیں آپ کو کہ ڈی ایس پی راو سار کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے اور کس پرکار محلہ نے ایک جوک کو تھگنے کا کیا ہے کام سنیے مکبیر سے سوچنا ملی کہ ایک پتی پتنی ہے جن کا بھیروسری آنا جانا ہے اور وہ اپنے آپ کو جھوٹی آئیڈنٹیٹی ان کی بتا کر کے لوگوں کے ساتھ نوکری دلوانے کے نام پر تھگی کر رہے ہیں اور ایک ریکٹی سے انہوں نے بیروسری میں ہی پیسے لے لیے ہیں جب ہم نے اس سوچنا کو ویریفائی کیا تو ہم نے ہماری ٹیم کو بیج کر دونوں پتی پتنی کو ہم نے ڈیٹین کیا دورانے دستیاب انہوں نے بتایا کہ جو لڑکی ہے اس کا نام روینا سہارن اور وہ لکنوں کی رہنے والی ہے اور اپنے آپ کو یو پی کے جو سی ایم ساہب ہے ان کے جو او ایس ڈی ہے ان کی بیٹی بتاتی ہے جن کا نام راجندر نینیوال ہے جب ہم نے ہمارے یو پی سے پولیس پرساشن سری پوان سر سے جب بیریفائی کیا اس سوچنا کو تو انہوں نے بتایا کہ راجندر نینیوال نام کا کوئی بھی بیٹی سی ایم ساہب کا او از ڈی نہیں ہے پھر دوسرے بات اس لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ میرا سیلیکشن انکم ٹیکس انسپیکٹر کے پت پر ہنمانگڑ میں ہوا ہے اور میں جو ہے ایک اپریل کو جوائن کرنے والی ہوں جب ہم نے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ سے یہ کنپروم کیا روینا نام کے لڑکی کا انکم ٹیکس انسپیکٹر کے پت پر سیلیکشن نہیں ہو رکھا ہے پوستاج میں ہی ہمارے سامنے پریوادی کنپروم ہو گیا تھا پریوادی کا نام پریوادی بھیروسری کا رہنے والا ہے اور اس نے کہا کہ ہاں میڑم اس نے میرے سے نوکری دلوانے کے نام پر ساڑھے تیرہ لاکھ روپے ہڑپ لیے ہیں اور وہ ساڑھے تیرہ لاکھ روپے اس نے اون لائن پیمنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ دس دن میں میں تمہارے بھتیجے کو نوکری لگوا دوں گا اس نے جو ہے کل چار سو بیس چار سو چھے میں اپ آئی آر کروا دی ہے اور آگے جب ہم نے اس سے پوستاج کی تو اس نے بتایا کہ جو پیسہ ساڑھے تیرہ لاکھ روپے جس پریوادی سے لیے تھے ان ساڑھے تیرہ لاکھ روپے میں سے اس نے چھ سات لاکھ روپے کا کسی جاکھڑا والی میں کوئی جویلر ہے وہاں سے اس نے سونا خریدا ہے اور جو سونا جس جان پیچان والے ویکتی نے دلوایا تھا اس کا نام اندرپال ہے اندرپال نے ہی ان دونوں کو جو ہے سونا دلا کے لائے تھا قریب چھے سات لاکھ روپے کا جو سونا ہے وہ ہم نے مہلا کی گرفتاری کے بعد میں برامت کر لیا ہے اس کے جو پتی ہے اس کو ہم نے ڈیٹین کر رہا تھا ہے آج اس کو گرفتار کر کے جو شریمان نیایک مجیسٹریٹ ہے ان سے پولیس کسٹریڈی لے کر کے جو بھی اماؤنٹ پریوادی کا ہے وہ ہم ان سے ریکاور کروائیں گے حنوانگر جلے کی پولیس نے جب اس کو بیری پھاری کیا گیا تو رجیندر نینیوال او ایس ڈی سی ایم جوپی کا نہیں نکلا وہیں دوسری اور وینا سارن ایک بہانہ اور بنا رہی تھی کہ وہ انسپیکٹر انکم ٹیکس میں لگ چکی ہے ایک اپریل کو بھی کارگرن کریں گی اس پرکار کے بہانے بنا کر پرباب دکھا کر بولے والے کسان سے اس نے ٹھگی گی حالانکہ سونا برامت کر لیا گیا ہے جو کہ سات لاکھ کا لگ بگ ہے باقی راشی کو بسولنے کے لیے پولیس اپنے اس طر پر حالانکہ پریاس جرور کر رہی ہے ٹھگوں سے رہیں سابدان اس پرکار ان کے جال میں فس کر اس پرکار اپنی راشی کو نہیں گوائیں کلمنیوجی کے لیے گردیف سنگ سینی کی ہنمانگر سے ریپورٹ